اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگان مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑھا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بباق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دی نظرین انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز میں پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ماسکو سے جہاں ماسکو کنسٹ ہال پر زوردار درشتگردانہ حملہ ہوا یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ ایک سو ترتالیس ون فورٹی تری لوگوں کی موت ہوئی ہے سو سے زائد لوگ زخمی بتایا جا رہے ہیں حالانکہ دائش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے روس کے صدر رشیہ کے صدر پوتن نے آج وہاں پر قومی سوگ کا اعلان کیا ہے موڈی سمیت تمام عالمی رہنماؤں نے اس دیشتگردانہ حملے کی مضمت کی ہے ماسکو کے ایک کنسٹ حال پر حملے میں حلاق ہونے والوں کی تعداد اب ون فورٹی تری کے قریب ہو گئی ہے جبکہ چار حملہ آورو سمیت تقریباً گیارہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے فرانسیسی نیوز ایجنسی اے ایف پی کے ریپورٹ کے مطابق روس کے عالی حکام نے خبردار کیا ہے کہ حلاقتوں میں مردہ والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے حملے کے تقریباً چوبیس گھنٹے کے بعد سنی چرکو رشیہ کے صدر پوتن نے جنتہ سے بات کرتے ہوئے اتوار کو یعنی گدشتکل قومی سوگ کا اعلان کیا پوتن نے کہا کہ حملہ آورو نے یکرین کے طرف بھاگنے کی کوشش کی سبھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے سخت سزا دی جائے گی پوتن نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دشمن ہمیں تقسیم نہیں کر سکتے ہم خون کا بدلہ خون سے لیں گے اس حملے کو لے کر بقاعدہ پاکستان امریکہ انڈیا سمیت دیگر ملکوں نے بھی اظہار مضمت کیا ہے اور رشیہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور اس حملے کو دشتگردانہ حملہ قرار دے کر دیتے ہوئے بقاعدہ اس کی نندہ کی ہے مضمت کی ہے ناظرین دوسری بڑی خبری اس وقت جو ہے وہ رفاہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ رفاہ بارڈر پر لاکھوں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں لیکن دنیا کا سب سے بڑا آتنگوادی بن جامین نیتن یاہو رفاہ پر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے حالانکہ دنیا کے تمام ملک اسے کہہ رہے ہیں کہ رفاہ پر حملہ یہ انتہائی خطرناک ثابت ہوگا اسرائیل کے لیے مگر اسرائیلی آتنگوادی بن جامین نیتن یاہو کسی بھی طریقے سے اپنی بات سے پیچھ اٹنے کو تیار نہیں ہیں اس وقت خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے بھی اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے یہ کہا ہے امریکہ وزرخواہ انٹونی بلنکن کا بیان آیا ہے انہوں نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رفاہ پر اگر حملہ ہوا تو اسرائیل عالمی تنہائی کا باعث بنے گا یعنی تمام ممالک اسرائیل کو نکال کر پھینک دے گے میں کہتا ہوں کہ یہ بیان بازی ہے تمام ممالک بن کرے اور امریکہ کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں امریکہ یہ صرف ڈھکوصلہ کر رہا ہے امریکہ صرف بیان بازی کر رہا ہے اور عالمی اسلام کو اور پوری دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ اسرائیل کا ناجائز باپ اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہی ہے اسرائیل کو بڑھانے والا پیدا کرنے والا پالنے پوچھنے والا ہتیار دینے والا مدد کرنے والا سب امریکہ ہے اور آج امریکہ اسرائیل کو حملے سے روکنے کی بات کر رہا ہے اور اسرائیل کو دھمکارہ ہے کہ حملہ مت کرنا ورنہ یہ ہوں گا ورنہ وہ ہوں گا جبکہ سچ بات تو یہ ہے کہ اگر امریکہ چاہے تو ایک گھنٹے کے اندر جنگ رکھ سکتی ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو قدرد جوڑو قدرد گٹیا بھائے ابھی کانٹیکٹ ناظرین پروسی ملک پاکستان سے دو بڑی خبریں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں سب سے پہلی خبر ہے کہ پاکستان کے پرسیڈنٹ صدر کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو بھی پاکستان ہمارے ملک کا امن سبوتار کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے صدر مملکت صدر آصف زرداری نے یوم پاکستان پر پریڈ تقریب سے خطاب میں یہ بات کہی اور کہا کہ پوری قوم کو یوم پاکستان مبارک ہو آج کا دن ہماری لئے قومی اہمیت کا حامل ہے اس دن برلے صغیر کے مسلمانوں نے اپنے لئے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا صدر مملکت کا کہنا ہے کہ قائد آزم کی دور اندیش قیادت نے جد و جہز سے آزاد ریاست قائم کی عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی سلامتی کو جان سے زیادہ ہم عزیز رکھیں گی قیام پاکستان سے اب تک ملک مختلف نشب و فراز سے گزرا صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ مشکلات کے باوجود مختلف شعبوں میں ترقی کے منازل پاکستان نے تیہ کی پاکستان دفاعی اعتبار سے مضبوط ملک ہے پاکستان کو مختلف معاشی سماجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے بے روزگاری اور غربت جسے بے چیلنجز ہے خوشی ہے انتخابی عمل کے بعد جمہوری حکمت قائم ہو چکی ہے صدر آصف زرداری نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تمام مشکلات کا مل کر حل نکالیں ماضی کی طرح آج بھی پاکستان کو ان چیلنجز سے نکال ہم سکتے ہیں معاشی مسائل کے حل اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اس آئی ایف سی قائم کی گئی ہے وہیں پر دوسری خبر پاکستان کی یہ بھی آ رہی ہے کہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا گیا صدر مملکت پاکستان عاصف علی زرداری نے سعودی وزیر دفاع کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا ایوان صدر میں سعودی وزیر دفاع کو نشان پاکستان دینے کی تقریب میں وزیر آزم شہباز شریف وزیر دفاع خاجہ عاصف نے بھی شرکت کی مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سپر لے کر آیا سمراد گولڈ کٹ جو کی مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جوش اور خوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیشہ بھی دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیئے ہو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں آئی رہا دن اس وقت غزہ کے حالات کو لے کر بڑی بری خبر پھر آ رہی ہے جہاں رمضان المبارک میں بھی اسرائیل کا آتنگواد تھم نہیں رہا ہے لگتار اسرائیل بدماشیاں کر رہا ہے گزش تکل خان یونس کے علاقے میں اسرائیل نے ڈرون حملہ کیا اسرائیلی ڈرون حملے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے اسرائیلی فوج نے خان یونس میں فلسطینیوں پر ڈرون حملہ کر دیا قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ نے ویڈیو جاری کر دی ہے دوسری یعنی اسرائیلی فوج نے ماہ مقدس میں جاری حیت جاری رکھتے ہوئے آتنگواج جاری رکھتے ہوئے چوبیس گھنٹے میں پھر ایٹی ٹو بیاسی فلسطینیوں کو شہید کر دیا الجزیرہ کی جانب سے حاصل کی گئی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ ایک اسرائیلی ڈرون فلسطینی نوجوانوں کو نشانہ بنا رہا ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ جنوری کے شروع میں جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے علاقے میں پیش آیا فوٹیج میں جسے ڈرون کے ذریعے فلم آیا گیا تھا اور اسے اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈ سنٹر تک پہنچایا گیا تھا چاروں افراد جو غیر مسلط دکھائی دیتے ایک سوٹ پر چلتے نظر آ رہے جسے اسرائیلی فورسز نے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اسرائیل کے سب سے بڑے یوں سمجھے کہ دنیا کے آتنگوادی نیتن یاہو وزیر آزم اسرائیل کا یہ بیان آیا ہے کہ پہلے کی طرح اگر امریکہ کی مدد جاری نہ بھی رہی تو رفع پر اسرائیلی حملہ لازمی ہوگا یعنی اسرائیلی آتنگوادی نیتن یاہو رفع پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور اپنے ناجائز باپ امریکہ کی بھی نہیں سن رہا ہے ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ چار یورپین کنٹریز چار یورپی ملک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اقدامات پر متفق ہوئے ہیں ہسپانی کے ہسپانی وزیر آزم کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئرلینڈ مالتا اور سلوینیا کے رہنماوں کے ساتھ اس تناظر میں پہلا قدم اٹھانے پر متفق ہے ہسپانیا کے پی ایم نے کہا ہے کہ ان کا ملک آئرلینڈ مالتا اور سلوینیا کے رہنماوں کے ساتھ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لئے پہلا قدم اٹھانے پر متفق ہو گئے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے یورپی کونسل کے علاہ الس کے بات کیا جہاں تک اسپین کا تعلق ہے سانچس کو توقع ہے کہ گدشتہ برس شروع ہونے والے موجودہ چار سالہ قانون سازی کے دور میں ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ عرب ملکوں اور یورپی یونین نے نومبر میں اسپین سے اسپین میں ایک اجلاس کے دوران اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ دو ریاستی حل ہی فلسطین ازرائیل تنازع کا حل ہے 1988 1988 سے اقوام متحدہ کے 133 سے 149 ملکوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے مگر آپ جانتے ہیں کہ ازرائیل بالکل آتنگوادیوں کی طرح بن چکا ہے اور ازرائیل کسی بھی طریقے سے فلسطین کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جبکہ دنیا جانتی ہے کہ ازرائیلی کتوں کو پناہ دینے والا فلسطین ہے جس نے رحم کھا کر ان یہودیوں کو جگہ دی تھی